پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران حان نے گھر کا سرچ وارنٹ کا لدم قرار دینے کے لیے لاہور کی انستاد دہشت کرتی کی عدالت سے رجوع کر لیا عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے فراقین سے جوابی طلق کر لیا امران حان نے درخواست میں کمیشنر لاہور ڈی سیو لاہور سمیت دگر کو فریق بنایا درخواست میں کہا گیا کہ انستاد دہشت کرتی عدالت سے 18 مئی کو پولیس نے سرچ وارنٹ حاصل کیے پولیس میں دگر نے سرچ وارنٹ بڑھنیتی کی بنیاد پر حاصل کیے درخواست میں عدالت سے 18 مئی کو جاری سرچ وارنٹ کا لدم قرار دینے کی استطاع کی گئی قبل عزیز وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ٹی وی کیمرو کی موجودکی میں زمان پارک کی تلاشی لی جائے گی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے صبحی وزیر اطلاعات آمیر میر نے بتایا کہ عمران حان کے گھر کے اطلاعات مطلوبہ افراد کی موجودکی کی اطلاعات ہیں زمان پارک سے نکلنے کی کوشش میں دہشت کر پکڑے گئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ الٹی میٹ دینے پر زمان پارک سے دہشت کر نکلنا شروع ہو گئے وہاں چار نہیں بلکہ چالیس دہشت کر موجود ہیں آمیر میر نے کہا کمیشنر لاہور کی سربراہی میں وفت کل زمان پارک جائے گا کل ٹی وی کیمرو کی موجودکی میں وہاں تلاشی لی جائے گی انہوں نے بتایا کہ عمران حان بچگانہ باتیں کر رہے ہیں اور بونگیاں مار رہے ہیں پنجاب حکومت کا انہیں گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں وہ گرفتاری کا شور نہ ڈالیں ورنہ کوئی واقعی گرفتار کرنے آ جائے گا دوسرے جانب چیئرمن پی ٹی ائر سابق وزیراعظم عمران حان نے سوال کیا ہے کہ پنجاب حکومت چالیس دہشت گردوں کے نام کیوں نہیں بتا رہی انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام ایسے ہی ہے جیسے پچھلی بار گھر سے پیٹرول بم برامر کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا